اسی طرح سے رمضان کے اخیر میں جب رمضان ختم ہو جاتا ہے پورے روز آدمی رکھتا ہے مجاہدہ کرتا ہے روزوں میں جو آدمی کی کمی رہ جاتی ہے اس کمی کے لیے صدقت الفطر دینا جائیں عید کی مسائل میں انشاءاللہ آخری عشر میں جو دروس ہمارے ہونے والے ہیں اس میں عید کی مسائل پر بھی ایک درس ہوگا جس میں تفصیل سے عید کی مسائل میں ذکر کروں گا لہذا ہمیں عید کی مسائل چھوڑ رہا ہوں تو زکاة الفطر کس پر فرض ہے جس کو ہمانے آپ فطرہ کہتے ہیں تو اس کو زکاة الفطر کہتے ہیں عبدالعبی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر میں رمضان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر فرض کی رمضان میں على کل نفس من المسلمین ہر مسلمان پر آپ نے فطرہ فرض کیا فطرہ کیا ہے فرض عیرہ کیا ہے فرض کیا condor فرض یہ قرآن میں نہیں ہے یاد رکھیں قرآن میں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ڈین تب بھی کیا ہو جاتا ہے فرض ہوتا ہے ren знаем فرض الگ ہے فرض الگ ہے اور واجیب الگ ہے فرض وہ کو قرآن میں ہے واجیب وہ جو حدیث میں ہے یہ کیا ہے فطرہ قرآن میں ہے نہیں حدیث میں ہے لیکن حکم دے رہے ہیں تو کیا ہوا فرض ہوا کہ واجب ہوا فرض ہوا تو جو نبی حکم دے وہ بھی فرض ہو جاتا ہے تو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرض کیا اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں على کل نفس من المسلمین ہر مسلمان پر آپ نے فطرہ فرض کیا حرن او عبدن او رجلن او عمراتن صغیرن او کبیرن آزاد ہو غلام ہو آزاد ہو یا غلام ہو یا مرد ہو یا عورت ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو آزاد غلام مرد اور چھوٹا بڑا سب پر کیا ہے فطرہ فرض ہے سع من تمرین او سع من شعی ایک سا خجور یا ایک سا جاؤ یہ کیا ہے فطرے میں دینا چاہیے ایک سا تقریباً دائی کلو کا ہوتا ہے تقریباً دائی کلو کے اسپاس ہوتا ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے تو اتنا فطرہ دینا چاہیے ایک آدمی کی طرف سے چھوٹے بچے کی طرف سے بھی ہے پیٹ میں کے بچے کی طرف سے نہیں ہے اس لئے کہ گنتہ کوئی آدمی ٹکٹ کے لئے ٹکٹ والا گولتا گیا پیٹ میں میں ہے نا ایک ٹکٹ اس کا بھی نکالو وہ گنتی میں ہے نہیں ہے لیکن اگر مثال کے طور پر افطار کیا اور کسی کے گھر میں ڈیلیوری ہو گئی ابھی اتنی نماز پڑے نہیں پڑے ابھی بھی وہ رینج میں ابھی کیا ہے اس کا بھی فطرہ دینا پڑے گا اگر کوئی بچہ پیدا ہوا مغرب کے بعد میں اور عید سے پہلے پہلے اس کا بھی فطرہ دینا پڑے گا ابھی تو آیا ہے اس کا کیسا دینے گا اس کا بھی دینے گا سمجھ میں آیا ہے وہ بھی گنتی میں آئے گا یہ بخاری مسلم کی روایت سے دینا پڑے گا